بلاول بھٹو بجٹ منظور ہونے پر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے یہ حکومت عوام کا خون چوس رہی ہے کل سے اس ظلم کے خلاف نکل رہا ہوں پنجاب والے ساتھ دیں بجٹ منظور ہو گیا آپوزیشن کو پہلے مرحلے میں چاروں شاہ نے چھت کر دیا موڑنے خصوصے پر دوست عاشق عوام کہتی ہیں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف کاروائی سے پہلے سوچ لیں اس کا انجام بھی یہی ہوگا پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت ایک صفحے پر ہیں عوام سے گیارہ سو ارب روپے کی ٹیکس وصولی شروع اتحادیوں کو خوش کر کے حکومت قومی اسمبلی سے تاریخ کا سخت ترین بجڑ منظور کرانے میں کامیاب دو دن بعد عمل درامت کا آغاز ہوگا آپوزیشن نے فاناس پل مسترد کر دیا آپوزیشن کی سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں نار بازی کا مقابلہ آپوزیشن نے بجڈ منظوری رکوانے کی دھمکی دی تو حکومت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ایمکیم کو ایک وزارت اور ان کے دیگر مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی گئی اکثر مینگل کو دس ارب کا پیکس اور لاپتہ افراد ڈھونڈ کر دینے کا بھی یقین دلایا گیا مزیراعظم نے مسلمی کاف کے وقت سے ملاقات کی اور تحفظات سنے ملک کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے ماضی میں مشکل فیصلے کرنے سے ہم نے گریز کیا سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی پاؤں نے بجڈ میں اضافہ نہ لے کر اپنی ذمہ داری نبھا دی انشاءاللہ مشکل حالات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے آرمی چیف کا قومی معیشت پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کالا دھن سفید کرالو اساسے ظاہر کرنے کی تاریخ میں صرف دو دن رہ گئے سارفین کا رشت ایف بی آر کا سسٹم کریش کر گیا ایمنیسٹی سکیم لینے کے خواہش مندوں کو مشکلات کا سامنا تاجروں کا ایمنیسٹی سکیم کے تاریخ بڑھانے کا مطالبہ ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو دو فائدے ہوں گے سکیم سے فائدہ اٹھانے والے غیر قانونی کام سے بچ جائیں گے اور ان کے تمام اساسے ظاہر ہو جائیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا ٹیکس ایمنیسٹی پر بیان آئی ایم ایف کو ہر کام پر احتراز اب ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کی بھی مخالفت کرتی آئی ایم ایف کے مطابق ایسی سکیمیں معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوتی سکیم دیانت دارت ایک گزاروں کے ساتھ ناانصافی ہے اپوزیشن نے لفظ سیلیکٹڈ حکومت کی چڑ بنا لی بچہ بچہ سیلیکٹڈ کہتا ہے مگر ایوان میں بولنے پر پابندی ہے یہ نون سیلیکٹڈ تبدیلی ہے بجٹ کو بھی عوام سیلیکٹڈ بجٹ کہتے ہیں شاہد خاکان عباسی کا حکومت پر تنس پی ٹی آئی انیس سو سنتالیس میں آتی تو کہتی انگریز بیڑا غرق کر گئے احتساب ضرور کریں لیکن پہلے اپنے گھر سے شروع کریں راجہ پرویز اشرف کا مشورہ چھین رہا ہے کپٹان روٹی کپڑا اور مکان شاہدہ رحمانی نے نیا نعرہ لگا دیا حکومت صرف اسی بات پر ہے کہ چھین رہا ہے کپٹان روٹی کپڑا اور مکان حکومت صرف اسی بات پر ہے کہ چھین رہا ہے کپٹان روٹی کپڑا اور مکان کھلاری حماد ازر حکومت دفاع میں کھڑے ہو گئے اپوزیشن کو آڑھے ہاتھوں لیا حماد ازر کی تقریر کا حدف لیگی رہنمار روحیل اسخر رہے پنجاب اسمبلی نے زمنی بجٹ سال دو ہزار اٹھارہ تا انیس منظور کر لیا وزیرعالہ پنجاب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا واگ آؤٹ اسمان بزدار کہتے ہیں صحت کے لیے چوالیس پیسط بجٹ بڑھا دیا پہلی مرتبہ پنجاب میں نو بڑے اسپتال شروع کیے جا رہے ہیں فلاہی ریاست کے لیے پناہ گاہوں کا قیام شروع کیا ڈالر سپیڈ بریک پر روپیہ ڈالر کی مار کے بعد تگڑا انٹر بینگ میں ڈالر چار روپے سستا ایک سو ساٹھ روپے پانچ پیسے پر آ گیا سونا بھی ایک ہزار نو سو روپے سستا فیتولا کی امت اناسی ہزار چھہ سو روپے ہو گئی مانی لانڈرنگ کی روپ تھام کے لیے ایتیار کے اہم اقدامات بیرون ملک جانے والے مسافر کو غیر ملکی کرنسی ریکلیریشن حاصل کرنا لازمی کا رات بیرون ملک جانے والے مسافر کو دس ہزار ڈالر تک ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی